دیکھیں جی جو نصیب میں ہے وہ ٹل نہیں سکتا میں رب سے راضی ہوں لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ دو چیزیں کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی ہونا کرے جو میرے ساتھ ہوئے اس سے زیادہ ایک یہ میں نے بات کرنی ہے اور دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے خدا کے لیے ماں و بہن و بیٹیوں کی چادر اور چاردے واری یہ یہ ریت نہیں میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں دمکی is a very ordinary word it's an ordinary sentence میں کہہ رہا ہوں کہ ماں و بہن و بیٹیوں کو تو دشمن بھی آدمی لگاتے وہ بھی کہتے ہیں ہار جانے دو اس میں اچھ تک جانا مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے اور مر گیا مر گیا یہ آوازیں آتی تھی وہاں سے ان کو کرنڈ ملتا تھا کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں کوئی کسی کو مارا جا رہا ہے میں نے سب کو چھوڑا اس درتی ماں کے لیے اگر میری moral corruption ہوتی financial corruption ہوتی میرا ستیہ ناس کر دینا تھا مجھے اتنی عزت پی ای میلن والے دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں اللہ سب کو عزت دے لیکن ہمارا مقصد ایک ہے اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں اگر ہم پاکستانی ہیں حق اور سچ سے ہمیں نہ رکا جائے ہم بولیں گے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ فروری کو جو ہوا یہ کس کے فائدے میں نو میں کو جو ہوا کون بینفیشری ہیں کون بینفیشری ہیں یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس شکر میں ہوں گے کہ اس کو زلیل کریں اس کو اٹھائیں اس کو بٹھائیں اس شکر میں ہوں گے تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے خدا کے لیے ہم سب نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے جب میرے پر سختی آئی اوروں کو تو چھوڑیں میرے اپنوں نے مو پھیلے ہیں مجھ سے میری بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا دس دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں دس دن جاڑیوں میں ایجز میں اور چھ چھوڑیں یہ جو نشے میں دھت ہے جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کرلوں گا بھئی پہلے بھی موت آئی تھی اب بھی موت آئے گی سب کو آئے گی کلو نفس ونزائی کو تلموت نہ کریں جو اس ملک کے بنیادوں کے دشمن ہیں جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے جو لوگوں کی حضت پامال ہو رہی ہیں اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ مائنس ون عمران خان یا خدا نہ خست عمران خان کے ساتھ یہ وہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں اس ملک کے جوڑنے کی بات کریں آج بھی رانہ صنعہ اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں یہ کیوں چھپ ہیں ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں ان کے وہ سو کارڈ وزیز عظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کو ریجیک کی ہے قوم نے مجھے اللہ نے نہیں زندگی دی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ ڈی جی اس وقت ڈی ڈی ای 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 ایف تھے بریگیڈیرز تھے مجھے بلائیں قوم کو کی قط بتائیں کیا ایم ای منسٹر ناکہ لگاتا ہے کیا پرائی منسٹر ناکہ لگاتا ہے ایف آئی آر وہ سی ڈی آر وہ تمام ڈیٹیل انفارمیشن جو مجھے اس وقت کے ڈی جی جنرل آریف نے دی اس پہ کیوں خاموشی ہے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے یہ ہماری عوام ہم سے کچھ اور بانگ رہی ہے ہم روڈوں پہ ابھی تک ہم اپنے ورکرز کو رکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان پہلے ہیں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں آپ ہمیں چلنے ہی نہیں دیں آئین اور قانون کے تمام جو پریکوزٹس ہیں ان کو سامنے رکھیں ہم روڈوں پہ بھی جائیں گے ہر جگہ پہ جائیں گے لیکن ہم ان کو یہ باور کرانا چاہیں یہ آپ کے پاس گولڈن پیریڈ ہے آپ انیشیٹیو لیں آپ آگے بڑھیں اگر ہم اس کو ریسپونڈ نہیں کرتے پھر آپ کا گلہ جائز ہے لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے پنجاب کے کینڈیٹس کو رسوا کیا جائے ان کے گھروں پہ چاپے ان کے ریکاؤنٹے کرا کے سیٹے آر کرم کی جائے ان کو درائے جائے می سیٹا جائے میرے ورکر کو ڈرائے جائے یہ آپ مہارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے یہ خدا کی قسم آپ کا ناب نشان چلا جائے گا پی ایم ایل این کا آپ دونوں پارڈوں نے چالی سیٹے نہیں جیتے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں جو سننے والے ہیں وہ سنیں میدان سچتا ہے جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو ہارے وے کو آپ مسلط کر رہے ہو یہ بار بار ایکسوریمنٹس کر رہے ہو کیوں وٹ فور تھی ایران صلی اللہ کی کس نے کس نے اریسٹ کیا خدا کا واسطہ پرائی یا منیسٹر کسی جرنل کو یہ کہے گا کہ اس پر ایران ڈالے دو گھنٹے ڈی جی ای 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 ایف کو بٹا کے ان سے کاؤنٹر قویسٹنز کیے گئے ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں نہ ہم جھوٹے مقدمے بنانے والے ہیں وہ ہم رب جس جو ہمارا خالق ہے میں بارہ اور لوگ میرا مذاب اڈاتے تھے کہ یہ بڑا جذباتی ہے اب تو میں اپوزیشن میں ہوں نا اب تو میری اوپر چھتیس کیسز ہیں میں آج بھی اس سٹینز پر کھڑا ہوں میں کہتا ہوں کہ چیف ج جسٹس آف دی سپریم کوٹ چیز جسٹس آف دی ہائی کوٹ آرمی چیف جنرل آسف منیش صاحب ڈی جی آئی ایس آئے پرائی منسٹر نواز شریف زرداری صاحب آپ جتنے ہیں خدا کے لیے فر ونس ان فر آل فور دی سوورینیٹی انٹیگریٹی آف دی پارلیمنٹ فور دی سوورینیٹی انٹیگریٹی آف دی پارلیمنٹ فور دی سوورینیٹی انٹیگریٹی آف دی پولیٹیکل پارٹیز رب کا واسطہ اس پر انکوائری بٹھائیں